موسیقی موسیقی بریلی میں لوگ سبھا چناؤں ہے لوگ سبھا چناؤں کو لے کر کیا تیاریاں ہیں کیا مددے ہیں کن مددوں کو لے کر چناؤں ہوگا بریلی میں اس بار آٹھ بار کے سانسہ سنتوز گنگوار جی کا ٹکٹ کارٹ کر انہی کی برادری کے چھترپال گنگوار کو ٹکٹ دیا گیا ہے لوگوں میں آکروش ہے یا کس طرح کا محول ہے ان تمام مددوں کو لے کر بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ جنتا جناردن موجود ہے کچھ لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کس طرح کی تیاریاں ہے یا جو لوگ سبھا چناؤں ہوگا اس میں جو مددے ہوں گے کن مددوں کو دھیان میں ووٹ کریں گے یا محلہ سرکشہ ہوگی یا جو تمام چیزیں ہیں جن کو وکاس کی بات کی جائے وکاس کے وعدے کی جائے ان تمام مددوں کو لے کر بات چیت کرتے ہیں لوگوں سائیے کیا نام ہے آپ کا پیس پیس کیا کہیں گے لکسوہ چناؤں ہوگی لکسوہ چناؤں ہوگی ہی کہیں گے کہ اس بار چناؤں جو ہے وکاس پر ہے ناکہ جاتی دھنم پر بھاشپا نے صرف نفرت کا کام کیا ہے آپس میں لڑوایا ہے اور اس کے لابے کچھ کیا نہیں ہے آپ بریلی کے وکاس دیکھ لیجئے بریلی میں کچھ وکاس نہیں ہوا صرف کاغزوں وکاس ہوا ہے جو بھی کام ہوا ہے وہ صرف کاغزوں میں ہے اور بغائے لٹکا ہوا ہے یہ ہے فیس فیس کیا کہنا ہے کہ کاغزوں میں کام ہوا ہے ہمارے ساتھ امیت ہے بات کرتے ہیں امیت کیا کہیں گے لوگ صفحہ میں کن مددوں کو دھان رکھے ووٹ کریں گے لوگ صفحہ میں اس بار جس طریقے سے مہدی جی کے نیتریت میں پردیش سے لے کے وہ پورے جنپد مر میں جس طریقے کے وکاس کار سیتو سے لے کے سڑک روزگار تمام چیزوں کو لے کے یوہاں کو ساتھ لے کر جس طریقے کے سرکار کام کر رہی ہے تو آگامی لوگ صفحہ میں بھاشپا کو پرشنٹ بہمت سے اس بار بھی بجائے پرابت ہوگی یہ ہے ہمیت جن کا کہنا ہے کہ بھاشپا آئے گی بھاشپا نے وکاس کیا کام کیے حضرت حیدر بھائی موجود ہے حیدر بھائی کیا کہیں گے اس بار کا کیا مددہ رہے گا سادہ جسم ہے زخموں سے بھرا ہوا درد بھی بیچین ہے کہاں سے اٹھوں میں آج اتر پردیش اور دیش کی جنتہ کی یہی حالت ہے کہ اس کے اندر جو درد بھرا ہوا ہے وہ لاستہ نہیں ملا کہاں سے نکلیں ابھی ہم نے کچھ دن پہلے پڑا جن لوگوں نے جس کمپنی کو ویکسین کا ٹھیکہ دیا گیا انہوں نے سو کروڑ کا الیکٹرال بند گیا سو کروڑ میں ہماری سیہر سے کھرمال کرنے والی سرکار نشد روپ سے اس بار جنتہ ریپیٹ نہیں کر رہی ہے نشد روپ سے بھاجہ پا کے جھوٹے جملوں کی ووٹ کی چوٹ سے اس بار جنتہ انہیں سبق سکھانے کا کام کرے یہ ہے حیدر بھائی ان کا کہنا ہے کہ جنتہ ووٹ سے چوٹ کرے گی سبق سکھانے کا کام کرے گی پوچھتے اور لوگوں سے کیا ہے مدہ چناؤ کا مدہ چناؤ کا بھارتی جنتہ پارٹی کام کر رہی جیسے ابھی بھائی نے بتایا جو ہے جھوٹے وادے پردان منطری جی کام کر رہے ہیں اس کی پہچانے آئشمان کاٹ ہو گیا راسن کاٹ ہو گیا جیسی یوزنائیز سماج بیتی پارٹی نے کانگریز نے جو راج کیا کیول بکار والا جھوٹے وادے ان کا گڑوندن جو ہے انہوں نے کر رکھا اپنا ویڈیا کا ایک نارا دیا کیول کیول وہ پرہو پریوار کی اپنی راجنیتی کرتے ہیں جیسے یہ بیدائیوں کی بات کر لی جائے انہوں نے اپنے پریوار میں ٹکٹ دینے کا کام کیا بھارتی جنتہ پارٹی جیسی آپ نے بھی ایک سوال کیا آٹھ بار کے سانسہ جیسی سمیں ہو گیا تھا کچھ کارنٹ تھے عمر کے لیے ایسا ہوا اس کے بعد ہمیں کوئی بیدواہو نہیں پارٹی بھارتی جو ہے بہت اچھے مارجانوں سے سانسہ جیت رہی ہے کیا کہیں گے کاروباری ہے بیپاری ہے کس طرح کا ماحول حج بریلی دیکھیں موڈی جی کا ایک ہمارے دیش کے پیدا منتی جی کا نارا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشوات تو انہوں نے سب کا ساتھ دیا سب کا وکاس کیا سب کا وشوات جیتا آج آپ دیکھ لیں رات کے دو بجے بھی جائے سڑکے بلکل ساب ستری ہیں پل کے نرمال ہو رہے ہیں اور لگاتار سب سے زیادہ مجھے تو لگتا ہے جو دوسری پارٹی کے لوگوں انہوں نے کھلوالی اس لیے ہے کیونکہ مسلم سماج بھی باج پا کے ساتھ آ چکا ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں کوئی سی گھر کی یوج نہ ہو آئشمان یوج نہ ہو یا جو راشنوں سب سے زیادہ مسلمان لے رہا ہے تو اس لیے سے مسلمان بھی اس بار باج پا کے ساتھ ہے پھر اس نے دیکھ لیا ہے اس بار چار سو پار جائے گی باج پا کے ساتھ بہت وکاس کیا باج پا نے چار سو پار جائے گی باج پا کے ساتھ وکاس کیا ہے اور ساتھی لوگ موجید بات کریں کہیں کہیں گے بیر جی اس بار کس کے ساتھ کیا معاول ہے دیکھئے میں ایک ویپاری ہوں اور ویپاریوں کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے برشتہ چار اور لوٹ پارٹ جب سے یوگی جی کی سرکار آئی ہے اور موجی جی کے نیتورت میں یوگی جی سرکار کام کر رہی ہے اتر پردیش میں پورا برشتہ چار ختم ہو چکا ہے اور کنڈا کر دی تو انہوں نے بلکل فاتال میں گزیر دییا کوئی بدماش آج کہہ نہیں سکتا کہ میں بدماش ہوں جتنے جتنے بدماش تھے یا تو وہ انکانٹر میں مارے گئے ہیں یا جیل میں ہے یا پردیش چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن ہمارے سارے ویپاری پہلے کی سرکاروں میں گنڈا کر دی اور یہ چیزیں ہوتی تھی جیسے ویپاری ڈٹا تھے لیکن پہلے کی سرکاروں میں جو گنڈے تھے ان کو وہ سرکار میں رہتے تھے لیکن آج کی تاریخ میں سرکار میں رہنے کی تو بات چھوڑ دیجئے جو گنڈے ہیں وہ پورے پردیش سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ختم کر دی جا رہا ہے بگا جا رہا ہے گنڈے کیونکہ سرکار جو ہے ایک ایسے وکاس پہ کام کر رہی ہے ایسی نیای کی ویستہ پہ کام کر رہی ہے کہ ہر کسی کو نیای ملنا ہے گنڈا کردی ختم ہو گئی ہے برشتہ چار ختم ہو چکا ہے اور وکاس کی بات چل رہی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس گریب آدمی کو روجی ٹوٹی مل رہی ہے کہیں یہ کس بار کس طرح کا چناؤں ہے جو بھرا نہیں بابوں سے بہتی جس میں رزدار نہیں وہ ہردہ نہیں پتھر ہے جس میں سو دیج کا پیار ہے جو دیج ہت کی جو راشت ہت کی بات کرے گا کیونکہ میں مسلم سماعت سے آتا ہوں وہ ہمارے قرآن میں بھی ہے ہماری حدیث میں بھی ہے کہ ایمان ایمان والے کے لیے دیش سے بفاداری ایمان کا آدھا حصہ ہے دیکھیں ہمارے یہاں جو موڈی ہیں موڈی ہمارے بھائی جان ہیں ہمارے بڑے بھائی مسلم سماعت کے نہیں موڈی جی کہتے ہیں ایک سو چالیس کروڑ لوگ ہندوستانی میرے پروار کا حصہ ہے تو موڈی جی جو ہے وہ ہمارے بڑے بھائی جان ہیں ہم تو بھائی جان کو چھوڑ کے جائیں گے ہی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو بوٹ دیں گے کیونکہ راشتی اس طرح پہ بھی دیکھا جائے تو وہ بھار رکوا کے بھی ہندوستانی لڑکے لڑکیوں کو جو جوب کر رہے تھے جو نوکریاں کر رہے تھے بیدیسوں میں ان کو گھر لے کے آنے کا کام نریندر موڈی نے کیا یہ آج تک اتیاز گواہ ہے بھائی جان کے پردان مندری نریندر موڈی کے علاوہ کسی نے نہیں کیا اس لیے بھائی جان کی سرکار اب کی بار چار سو پار ہنڈیٹ پرسند ہماری یہاں کی لوگ سوابی بہت اچھی بوٹوں سے جیتے گی بھارتی جانتہ پارٹی کو بوٹ دیں گے اور دلوائیں گے اس بار چار سو پار چار سو پار ہوں گے یہ کہنا ہے یہ آخلا نبی سے لگایا جا رہا ہے کچھ ہی ہوا ہے ہمارے ساتھ بات کن سے کن مدوں کو دھیان میں رکھتے اس بار بوٹ کریں گے میرا نام مستان کھان ہے اور مدے تو بہت سارے ہیں میں مہلہ ہوں مہلہ کی بات کروں گی دیکھیں میں مسلم سماچ سے ہوں اور موڈی بھائی جان نے مسلم سماچ کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے تین طلاق کا مددہ اٹھایا مہلہ کو پیڑت کیا جاتا تھا تین طلاق دیکھے انہیں گھر سے بے گھر کر دیا جاتا تھا موڈی بھائی جان کی وجہ سے وہ مہلہیں بے گھر نہیں ہوئی ہیں گھر میں خوش ہیں بہت اچھی رہ رہی ہیں کوئی بھی انہیں پیڑت نہیں کرتا ہے دوسری چیز مہلہ کی شرکشہ کی بات آتی ہے مہلہ بہت شرکشید ہے کئی بھی گھنڈا گرتی دیکھنے کو نئی ملتی ہے مہلہ کئی نکلتی تھی گھنڈے پیچھے لگ جاتے تھے آج گھنڈے تھر تھر کاپتے ہیں موڈی بھائی جان کے در سے کہ اگر ہم ہتھ کے جڑ گئے تو ہمارا کیا حل ہوگا تو یہ سب دھیان میں رکھتے ہوئے بوٹ تو موڈی بھائی جان کو ہی جائے گا سرکشہ کی بات کریں سرکشید ہیں لوگ اب آرام سے جا رہے ہیں یہ کہنا ہے کہ ان سب مددوں کو لے کے بوٹ کریں گے کچھ اور لوگ ہیں کیا کہیں گی مائلہ ہے کس طرح کا چنانہ یہ تام پرانی شمانہ خان ہے اور میں مسلم ہوں اور میں وکاس کو لے کے بات کروں گی بریلی میں بہت وکاس ہوا ہے بریلی میں بہت وکاس ہوا ہے اس سے پہل تو ہمیں وکاس دیکھتا نہیں تھا کچھ بھی اور ساپا سرکار جو تھی صرف مسلمانوں کو صرف بوٹوں کا کام کرتی تھی انہیں اپنا بورڈ بینک سمجھ رکھا تھا مسلمان ملو ساپانیوں اور کانگریس نے اور ہم ہر مسلمان آپ سمجھ گیا ہے کہ ہم بورڈ بینک نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں جو ہماری محلاؤں کی سرکشہ کرتے ہیں میں نے اس کے دوبارے آپ سے موکہ مانگا کہ ابھی میں نے ویکسین کا ذکر کیا ہمارے بھائی آدھنیہ راج جی نے اس پر ایک نیا جھوٹ بولا میں ان سے بہت پھر سے بینم نیویدن کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں جو گجرات میں ڈانڈیا نرط کرتے ہوئے ایک ہی رات میں تیس ہزار سے اوپر یوار چلے گئے اس اپنی جیون کو چھوڑ کر اس کا ذمہ دار کیا وہ ویکسین نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو شادی میں ڈانس کرتے کرتے لوگ روز جن کی جان چلی جاتی ہے کسی کی ایکسرسائز کرتے ہوئے چلی جاتی ہے کسی کی تہلتے ہوئے چلی جاتی ہے اس موت کا کیا قارن ہے اس موت کا کیا قارن ہے اس قارن کو اس پش کریں دوسرا ابھی میرے ایک بہن چھوٹی بہن نے ابھی کہا کہ مہیلاو کا تین طلاق کا مددہ بہت شاندار مددہ بنے ٹھیک ہے ایک قانون آیا بھارت کے سبھی ہندوستانیوں نے اس کا ساغت کیا اور ایک بات اور نوٹ کیجئے گا جو جو یہاں پر مسلم سماس سے لوگ بھاتے جنتا پرٹی کے پکش میں آئے ہیں ان کو کہنا پڑھ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں تینوں نے کہا کہ میں مسلم ہوں اور میں کہتا ہوں میں ہندوستان ہی مسلم ہوں اور ہندوستان کی ہی بات کروں گا تو ہندوستان کے بات اس لئے کر رہا ہوں کہ انسی آر بی کے توٹاٹا ہے اٹھا کے دیکھ لیجے اتر پردیش اتر پردیش اتر پردیش اتر پردیش میں سب سے زیادہ نمبر ون ہے میں نے یہ کہا تھا راست پر ہی میں بول دیتا ہوں آنیز بھائی نے کہا راست کی بات کرتا ہوں راست کیا ہوتا ہے دیکھئے میں نے یہ کہا پھر سے سنا رہا ہوں پھر سے وہ شہر سنا رہا ہوں کہ سادھا بطن بھرا ہوا ہے زخموں سے درم بھی بیچینے کہاں سے اٹھوں میں تو یہ یہ ہماری بیٹی کا فیلنگ ہے کہ جس طریقے سے جھوٹ بول بل کر ابھی کہا ابھی وہ چلے یہ کہا کہ یہ سب جگہ کہنے کے آدھی جھوٹے لوگ جھوٹے ہی بات کریں گے اور جھوٹے جملوں سے جنتوں کو پہکانے کے کام کریں گے راج بھائی یہ پاری ہیں آپ مبین سمجھ سے جوڑے ہیں باچپا سے کیا کہیں گے کیا ماہول بریلی اور آملا میں نشت ہی بھاجپا چھار سو پار کرے گی پور میں ہمارے سمتوش گنگوارڈی آٹھ بار کے سانسد رہے اس بار مانمی شترپال گنگوارڈی کو ٹکٹ ملا ہے میرے ساتھ سے چار لاکھ سے اوپر کی بوٹوں کی جیت ہوگی اور ایک بھوے جیت کے ساتھ آج ہم لوگ منا مانگان کراکیاں ہاں ہیں مانمی پرتیاشی جیتا بردان منتری جی کی سرکار کی بھی ہٹرک پوری ہوگی ہم لوگوں نے بیعپاری کے طور پر کہوں تو اجی بھائی ایک چیز سب سے بڑی ہے یہ رہی کہ ہم لوگ سررافے کا میرا بیعپار ایک سمیں ہوا کرتا تھا کہ سررافہ ایک elite کلاس کے بیعپار میں آتا ایک پیسے والوں کے بیعپار میں آتا جس میں بچوں کو بڑا ہی دکھت رہتی تھی ہم لوگوں کو بچوں کیسے بھار بیجے اپرہن شب چلا کرتا تھا بہت اپرہن اپرہن ہوتا تھے بچوں کے سپا کی سرکاروں میں مار کٹھری بھری رہتی تھی آج کی ڈیٹ میں اپرہن شب جو ہے ڈشنری سے گایا ہم لوگوں کو جلدی اکھوار میں پڑھنے میں بھی نہیں آتا ایک دکھ کوئی اس طریقے کے اپرات جڑ سے ختم نہیں ہوتے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہیدر بھائی کہہ رہے تھے کہ جو ہے ویکسینیشن کی بات انہوں نے کری گی سو کروڑ کار وانڈ اور یہ جو بھارے میں نہیں جانتا لیکن میں ایک چیز جرور جانتا ہوں کہ بھارتی جنت پارٹی کو چھوڑی موڈی جی ہمارے بی جو ویکسین بنائی اس نے سو کروڑ دیش بھاسیوں کو وہ مورال اس سمیہ دیا جس سمیہ اس کی آوشکتہ تھی سب نے ویکسین لی سب لوگ اس سے سوست ہوئے ان کو بیماری نہیں ہوئی چاہے ان کا مانسک پرحاب رہا ہو چاہے اس کا شاریرک پرحاب رہا ہو ہم لوگ جو ہے اس ویکسین کے لیے موڈی جی کے بہت بہت شکریہ مند ہے دیش دیش بدہ منتی کے چناؤ ہے یہ لوکل کے مدد پر چناؤ نہیں ہے راست میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں پہلے سرکارے رہی ہیں پاکستان بنگلہ دیش بنگلہ کشمیر جانے والا تھا آج کشمیر ہمارا ہے آج لال چاک پر ترنگا فیر رہا ہی بہت درب کی بات ہے پہلے کے ویپاری میں اور آج کے ویپاری میں بہت بڑا فرق ہے ویپاری چاہتا ہے آج لگیا آج ویپاری خوش ہے جہاں دیش کے بدھان منتری کا گرم سے سر اوچہ ہو جس دیش کے راج پتی کوئی بوس سمبودی کرے کوئی آٹو گراف ہم لوکل مددو کی بات کرتے جس سے بھاج پا جی آبی ہے کئی نقصان ہوگا سماج بادی پارٹی کو لگتا ہے کس کا فائدہ ہوگا بھاج پلس ختم ہو ہے ماں بھین سرکش کا بھاؤ پیدا ہو کچھ اور لوگ ہیں بات کرتے کیا کہیں کہ اگر لوکل مددو کی بات کریں تو ہمارے آٹھ بار سے چانسا درہ مارنی سلسل سلسل گنگ بار جی وہ منتری بھی رہ چکے ہیں کینر میں لیکن آج تک برے لیمیں ایمز کے لیے کوئی پہل نہیں کری گئی اگر وہ کچھ بھکاس کر کرتے شاید ہم مددو کو جان رکھ کریں مددو تو بہت ہے لیکن جو بین مددہ ہے وہ بی روز گاری اور تھوڑا ہمیں مہنگائی پہ کنٹرول کرنا ہے باقی تو سب کس سرکار اپنی راج میں بھی ہیں اور سب بھارت باسی وں شکتی بندن 35% کا آرکشن تھا سب سے بڑا تو وہ اچھا کام آیا ہے کہ مہلائیں آس سکت ہو رہی ہر اس میں لیکن بس تھوڑا سا بھئی ہے کہ تھوڑا مہنگائی کو کنٹرول کر لیا جائے اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی خاص مددہ نہیں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آنے والے دنوں میں بھارتی جنت پارٹی سے جہاں چھترپال سنگھ پرتیاشی ہے سماج وادی پارٹی سے انڈیا گھر